بجنا چاہیے کہ پاکستان اس پورے ریجن میں برائی کی سب سے بڑی جڑھ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ سندھو دیش اور بلوچستان کی تحریکوں کی سپورٹ کی جائے ہمیں دنیا کے کسی اور ملک سے امید نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اور چاہے کہ ہم نیر فیوچر میں انڈو پیسیفک ریجن میں جو امریکہ اور چائنہ کا کلیش ہوگا اس میں پاکستان کو گسیٹے اور یہ جو ہندی مہا ساگر ہے اس کا جو ایک کونہ ہے جو گوادر کی طرف وہاں پر اپنی نیوی کو انہوں نے اسٹرانگ کرنے کے لیے پاکستان کو آکسیجن فرام کیے تو یا مذہبی تنظیمیں پاکستان کی اسٹیٹ کے اگنس جاتی ہیں آرمی سے لڑتی ہیں تو یہ نیچرل بات ہے کہ بلوچستان کی جو نیشنل مومنٹ ہے وہ ان کو نزدیک جائیں گے بجائے اس کے کہ آرمی ٹی ٹی پی کو بلوچ نیشنل مومنٹ کے خلاف استعمال کریں جو ہے وہ انہی کی بلی تھی اب انہی کو میاں کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے تو ہمیں پیدا کیا کہ یہ اسلامی نظام آئے گا یہ خالد بن ولید کے جو ہم پوتے پڑ پوتے بنے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ حضرت عمر کا جو ہے نظام افغانستان میں لاغو کر رہے ہیں تو اگر وہاں افغانستان میں حضرت عمر کا جو نظام لاغو کرنا جائز ہے تمہارے پاس کیوں نہیں پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ ایک تو افغانستان کی جو قومی حکومت ہے وہ کوئی مستحق پاکستان کے اندر اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی آتنک وادیت جو ہے یہ پنجابی فوج کی بھی ضرورت تھے ضرورت ہے ضرورت تھی کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیکلر اور نیشنل چل رہی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان میں انہی اسلامی آتنک وادیوں کو جو ہے وہ سرگرم کیا جائے نتیجے میں وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کے من میں کچھ الگ ہوتا ہے اور رب کی رضا الگ ہو جاتی ہے تو انہوں نے تو اسلامی آتنک وادیت کو اس لیے پیدا کیا بلوچستان میں کہ بلوچ ریزسٹنس کو کاؤنٹر کیا جائے جو بلوچستان میں بیلے کی جو کاروائیاں ہیں بیلے کا جو نیریکٹو ہے بلوچ قومی تحری کا جو نیریکٹو ہے خیربخش مری کا جو نیریکٹو ہے اکبر شہید کا جو نیریکٹو ہے کہ بلوچستان کی آزادی کی جو مومنٹ چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان آرمی نے کچھ علاقے ایسے ہیں جو افغانستان سے لگتے ہیں مجھے پتا ہے جیسے چاغی سے لے کے پہاڑی ایریاز جو ہیں وہاں پر انہوں نے آکے پاکستان فوج نے تالبان کو بٹھایا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ افغانستان بلوچ تحریک کی جو ہے سپورٹ کر سکے تو بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان لوگوں کو بٹھایا گیا اب جب حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں وہ جو کہا وطن ہماری بلی ہمیں ہی میاں تو اب تالبان جو ہے وہ انہی کی بلی تھی اب انہی کو میاں کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے تو ہمیں پیدا کیا کہ یہ اسلامی نظام آئے گا یہ خالد بن ولید کے جو ہم پوتے پڑ پوتے بنے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ حضرت عمر کا جو ہے نظام افغانستان میں لاغو کر رہے ہیں تو اگر وہاں افغانستان میں حضرت عمر کا جو نظام لاغو کرنا جائز ہے تمہارے پاس کیوں نہیں پنٹی کیوں بھاگ رہا ہے اس سے تو اس وقت جو تالبان جو سرگرم ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا بلوچ تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پیدا کیا سندگی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن اب وہی ان کے گلے میں پڑ گئے ہیں اور اس طرح کی جو خبر ہیں یہ ہم بھی سن رہے ہیں کہ کافی انفلونس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بلوچستان میں اور اس کے اس کا جو سبب ہے ایک تو یہ ناراض نوک ٹی ٹی پی جس طرح جو ہے انہوں نے افغانستان کے خلاف استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ اب افغانستان بھی ان کو کر رہا ہو کہ ہمیں جو آپ نے مسئبت جو ہمارے گلے میں ڈالی اب تمہارے گلے میں کیسی لگ رہی ہے تو یہ بلکل اس طرح کی نیوز آ رہی ہے کہ بلوچستان میں بلوچ نیشنل مومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جن طالبان کو مذہب انتہا پسندوں کو پاکستان آرمی نے بٹھایا تھا اب وہی پاکستان آرمی کے خلاف جو ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں جی اور خبر یہ بھی ہے کہ آہ دوہزار بائیس سے اب تک چار آہ جو بلوچ گروپ ہیں وہ ٹی 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 پی میں شامل ہو گئے ہیں تو بلوچ جو جو جتنے بھی فرنٹس ہیں یا گروپ ہیں وہ ٹی ٹی پی ایک ساتھ مل کر جو نیشنل بلوچ نیشنل مومنٹ ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آپ نے کئی بار اس طرح کی بات کہی ہے کہ سندھی یا بلوچستان یا جتنی بھی علاقے ہیں چاہے پیو جے کی یا گلگل بڑھستان کی بات کریں کہ ان کو ایک ساتھ جڑ کر ایک جوائنٹ مومنٹ بنانا چاہیے کیا اسی طرف یہ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جاتا ہے ایک تو بلوچ نیشنل مومنٹ جو ہے یہ ان کا میٹر ہے کہ وہ اپنی پالیسی کس طرح بھلاتے ہیں اور اگر ان ان طرح کے ہم نے بھی ایسی باتیں سنی ہے کہ بلوچ جو نیشنل مومنٹ ہے وہ ٹی ٹی پی یا مذہبی تنجیموں سے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ دشمن کا جو دشمن ہے وہ ہمارا اطاق ہے یہ پرانی کہا ہوتے ہیں اگر ٹی ٹی پی یا مذہبی تنجیمیں پاکستان کی اسٹیٹ کے اگنس جاتی ہیں ہیں آرمی سے لڑتی ہیں تو یہ نیچرل بات ہے کہ بلوچستان کی جو نیشنل مومنٹ ہے وہ ان کو نزدیک جائیں گے بجائے اس کے کہ آرمی ٹی ٹی پی کو بلوچ نیشنل مومنٹ کے خلاف استعمال کرے اور بلوچ نیشنل مومنٹ اگر ان کے ساتھ اتحادی بل کر آرمی کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں تو یہ ایک اسٹیٹریج ہے جو بلوچ نیشنل مومنٹ اگر بناتی ہے تو یہ ان کا آدھیکار ہے اس میں میں کچھ نہیں کہتا لیکن میرا ماننا ہے کہ سل میں ہم جو سندھی نیشن ہے ہم شاید اس بنیاد پر قوتوں کو ان کو اپنے نزدیک نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہماری اسٹرگل نیشنل مومنٹ جو ہے وہ جدید قوم کے بنیاد پر ہے مذہبی آدھار پر نہیں ہے تو ہم تو سیکولر اور صوفی نیشن سندھی میں اپنی بات کروں گا لیکن بلوچستان میں اگر اسٹیٹریجیکلی بلوچ مومنٹ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا ادھیکار ہے جی اب میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی بروفر صاحب کہ اگر ہم بلوچ لیبریشن آرمی یا ٹی ٹی پی کی بات کریں ٹی 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 خاص طور سے بات کی جائے تو کیا مقصد ہے ان کے کیا چیف کرنا چاہتے ہیں آپ نے جسے سندھی نیشن کی بات کی کہ ہم ایک قوم ہیں اور اپنا ہم اسی آدھار پر ہم ایک اپنا الگ دیش چاہتے ہیں جو کہ ایک illegal قبضہ جس کو illegal occupation کہتے ہیں وہ ہوا ہے ٹی ٹی پی اور یہ بلوچ بلوچستان کی تو ہم سمجھتے لیکن ٹی 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 پی کا مقصد کیا ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی پاکستان پر قبضہ یا بلوچستان کی آزادے جی دیکھیں اب ابھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبردہ سوال ہے بلوچ نیشنل مومنٹ جو ہے جو ہے وہ ایک political اور secular تحریک ہے بلوچ مذہبی یعنی نیشن نہیں ہے یہ تو کلیر ہو گیا جیسے ہم سندھی لوگ ہیں اچھا اب یہاں پر جو سوال ہے یہ صرف ٹی ٹی پی تک کا نہیں ہے اس کو اگر ہم ایز ای ہول دیکھیں گے بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیورنڈ لائن سے لے کے پنجابی استعماری قبضے کا یا سائکالوجی جو ان کی ہے ان کا یہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح بھی افغانستان کو تیس نیس کریں اور وہ افغانستان کو اپنا پانچویں صوبہ جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے پنجابیوں کے پاکستانی پنجابیوں کے کہ وہ ایک گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں جس میں افغانستان کو بھی ایک اپنا یعنی غلام بنا کے پانچویں صوبے کی طور پر جو وہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ریجن میں اس وقت کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی ہو یا پشتون تحفظ مومنٹ یہ ساری پشتون نیشنلسٹ جو ایک آئیڈالوجی ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے اس کو فالو کرنے والی مختلف دھارہوں میں یا دو دھاری تنوار کی طرح کام کرنے والی پشتون پارٹیاں ہیں ٹی ٹی پی خود جو ہے ایک طرف پشتون قوم کیا کر رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے مذہبی تنظیموں کو یعنی انتہا پسندی کے ذریعے پاکستان کو پریشرائز کر رہی ہے دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ کے نام پر جو میڈل کلاس کا جو پشتون ہے وہ پاکستان میں خود کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیورنڈ لائن پر پشتونوں نے کمپرومائز کیا ہے میں آج کیا آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ آج افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں مولوی یاکوب نام ہے یا کیا کسی باہر کے ملک کے اخبار کو انٹریو دیا ہے اس نے وہ کہتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا معاملہ جو ہے یہ ایک خیالی تصوراتی لکیر ہے لیکن اس معاملے کو ہم اس وقت اٹھائیں گے جب ہمارے لوگ کہیں گے یعنی یہ کمپرومائز کی طرح اشارہ کر رہا ہے کیونکہ میں آپ کو عمر بتاؤں کہ پشتون قوم کی جو معاشی مجبوری ہے کہ وہ کمپرومائز کر رہا ہے پاکستان میں پشتون اور پنجابی پاکستان کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے وہ صرف آرمی کے اس تشدد سے ظلم اور بربریت سے خود کو ناراض سمجھتے ہیں خود سے لیکن اسٹیٹ کے اگینس نہیں ہے میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ ڈیورنڈ لائن کے بدلے پنجابی سامراج نے پشتونوں کو کراچی پیکچ دیا ہوا ہے یعنی آپ سندھ میں پشتونوں کو بانا وزیرستان افغانستان سے یہ سارے پشتون یا افغان یہ ایک ہی بات ہے ان کو کراچی میں اس علاقے پنجابیوں نے اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ایک تو وہ وہاں اپنے علاقے میں گڑھ بڑھی نہ کریں کیونکہ وہاں وزیرستان افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں اگر یہ لوگ بیٹھے رہیں گے تو نیچرل سی بات ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کی طرف جائیں گے یہ کٹروازیت کی طرف جائیں گے یہ خودکش بمبار بننے کے لیے جائیں گے لیکن اگر ان کو کراچی ملا کے بٹھایا جاتا ہے تو یہ ایک میڈل کلاس بننے جا رہے ہیں پشتون وہاں آ کر کانوبار کریں گے شہر میں آئیں گے سوک سینٹس ان کا ڈیولپ ہوگا یہ قبائل سے کوم بننے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بڑی تعداد جو جیسے پی ٹی ایم کی ہے انہوں نے یہ ریالائز کیا ہے کہ سندھ میں پشتون جب جاتا ہے تو معاشی میڈل کلاس طبقہ بنتا ہے وہ قبائل سے ہٹ کر ایک کوم بنتا ہے لہذا یہ پنجابی کو بھی احساس ہے پنجابی چاہتا ہے کہ سندھ کی ڈیموگرافی کو ختم کرو تاکہ سندھ کی جو سندھ دیش کی تحریک ہے اس کو کمزور کیا جائے پشتونوں کو بلوچستان میں ٹی ٹی پی کے صورت میں بٹھایا گیا ہے تاکہ بلوچستان کی حق حاکمیت پر پشتونوں کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حسابتی شامل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ پشتون کمپرومائز کر رہے ہیں ڈیرنڈ لائن کو پشتون اپنے معاشی میڈل کلاس کی وجہ سے پولٹیکلی جو ہے وہ اپرچونس بن رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ریالائز ہے کہ سندھ میں جا کر ہم سندھ کی ڈیموگرافی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یہ پنجابی چاہتا ہے لیکن پشتون اس پر خاموش ہے پشتون ترقی پسند یہ ان کے جو منظور پشتین سمیت کوئی بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ پشتونوں کو اتنی بڑی تعداد میں سندھ بھی نہیں جانا چاہیے ایک تو سندھ پر معاشی بوجھ ہے ہماری ڈیموگرافی ختم ہو رہی ہے اور یہ ایز ای براد پنجاب کی سیاسی سازش ہے کہ سندھیوں کو اکیلے تمہیں تبدیل کرو تاکہ آزادی سندھ کی جو ہے اس میں رکاوات ڈالی جائے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک تو اس میں انٹرنیشنل فورس بھی انوال ہیں کہ افغانستان میں اگر افغانوں کو نکال کر آپ کراچی لاؤ اور میڈل کلاس بناو گے تو انتہا پسند نہیں رہیں گے اور یہی ضرورت پنجاب کی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آہ گریٹ گیم کا ہم حصہ یعنی ایک شکار ہو رہے ہیں سندھی کو گریٹ گیم ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے جس میں انٹرنیشنل فورس پنجابی استعمار یہ دونوں مل کر جو ہے سندھ اور بلوچستان کو جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی اور ان کو ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنے یہ یہ کوشش کر رہے ہیں تو بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سندھ میں خصوصاً جو مذہب یا جو دیگر اقوام ہیں جیسے افغانی اور پشتونوں کو سندھی قوم کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے جی بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا اور سندھ کی بات کریں تو سندھ میں تو جو سندھی قوم ہیں ان کے جو بھی جتنے بھی ہم بات کرتے ہیں جتنے بھی نیچرل ریسورس کی بات کریں یا جو ریسورس پر جن کا حق ہونا چاہیے وہ ان کو نہیں ملتا چاہے ہم بلوچستان کی بات کریں سندھ کی بات کریں یا پھر پی او جے کے یا گلگت بردستان میں جو بھی وہاں کے لوگ ہیں جو ان کے لوکل مہا کے رہنے والے ہیں ان کو نہ مل کر دوسری لوگوں پر ان کے ریسورس کو رہنے دیا جاتا ہے ان کے پاس نہ روزگار ہے نہ ان کے پاس بہتر کچھ بہتر کھانے کے لیے ہیں تو یہ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے جو وہاں پر قومے ہیں ان کا یہ کب تک چلنے والا ہے کوئی بھی چاہے آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کریں ان کے ایکسپلائٹیشن پر اتنی سیریس ٹاک ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ایسا کیوں ہے جی دیکھیں بلکل دنیا اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے اب ہی آپ کو میں بتاؤں کہ سیپیک منصوبہ جو تھا اس میں پاکستان کی کرپٹ آرمی نے اور کرپٹ پولٹیکل اشرافیہ نے اتنی کرپشن کیے اتنے غبن کیے کہ چائنیز کا نے من بنا لیا تھا کہ بھائی ہم سیپیک کو جو وہ بھی سپیچ اٹھتے ہیں لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ریجن کی جو صورتحال ہے کہ امریکنز اور چائنہ انڈو پیسیفک ریجن میں ایک دوسرے سے کلیش کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ جو کاؤنٹر کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف امریکنز ابھی کیا کر رہے ہیں کہ جسے بھارت کو ابھی امریکن کانگریس نے کانگریس میں جو ان کی کانگریس کمیٹی ہے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ بھارت کو نیٹو پلس اللائن کا حصہ بنا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ نیٹو پلس کا بھارت کو بنا رہے ہیں یا امریکی چائنہ کی جنگ میں بھارت کو لے جا رہے ہیں آپ یہ ایک نوٹ کریں دوسری بار کہ وہ جو سپیک سے ہٹ رہا تھا چائنہ اس نے آج ایک ارد ڈالر پاکستان کو دیئے ہیں کیونکہ چائنہ سمجھتا ہے کہ ہم نیئر فیوچر میں انڈو پیسیفک ریجن میں جو امریکہ اور چائنہ کا کلیش ہوگا اس میں پاکستان کو گسیٹے اور یہ جو ہندی مہا ساگر ہے اس کا جو ایک کونہ ہے جو گوادر کی طرف وہاں پر اپنی نیوی کو انہوں نے اسٹرانگ کرنے کے لیے پاکستان کو آکسیجن فرام کیے تو دنیا کے اپنے مفادات ہیں امریکنز کے اپنے مفادات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی شکایت کرتا رہا ہوں کہ سندھ جو ہے سندھی قوم غلام ہے انڈیا کی سستی کی وجہ سے انڈیا کی بے دھیانی کی وجہ سے تو چائنہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ہمارے ہاتھ میں رہے گا تو ہم جو ہے ہندی مہا ساگر میں کس طرح ہوں گے امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ہم اگر چائنہ کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں تو کس طرح جو ہے بھارت کو نیٹو پلس الائن کا جو درجہ دیا جائے تو بھارت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اس پورے ریجن میں برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ سندھو دیش اور بلوچستان کی تحریکوں کی سپورٹ کی جائے ہمیں دنیا کے کسی اور ملک سے امید نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اور سات سمندر پاہر سے آکے کوئی ہمیں کہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھنا بھی ہے ہمیں امید بھی ہے تو پھر بھارت میں ہے جی آپ شکایت کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ بھارت ان سارے علاقوں میں جو ٹیرریسٹ آر آٹفٹس ہیں ان کو مضبوطی دیتا ہے ہتھیار فراہم کرتا ہے ٹریننگ دیتا ہے اس سب الزام پاکستان کی طرف سے بھارت پہ لگایا جاتا ہے جی وہ ہیں تک ہے جو جو بدماش ہوتا ہے ہے وہ دوسرا کو کہتا ہے کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان کشمیر مداخلت کرتا ہے پاکستان افغانستان مداخلت کرتا ہے ٹرورزم کے ذریعے پاکستان بلوچوں مداخلت کر رہا ہے پاکستان سنڈ میں مداخلت کر رہا ہے وہ جو خود بزماش ہے وہ کہتے ہیں کہ بھیس جو ہوتی ہے پوری کالی ہوتی ہے وہ گائے کو کہتے ہیں تمہارا پوچھ کالا ہے بھائی تم خود پوری کالی ہو تو یہ پورا بزماش ہے پاکستان اور وہ اپنی بزماشی کو چھپانے کے لیے بھارت پر الزام لگا رہا ہے اگر بھارت ہماری مدد کرتا ہوتا نا تو سندودش کب کا آزاد ہو چکا ہوتا ہے پھرکل آپ نے ایک دم صحیح بات کی اگر بھارت کو یہی سب کرنا ہوتا ہوں کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسٹیبیلیٹی ہے اور جو ان ایریاز میں نیشل مومنٹ مضبوطی پا رہے ہیں اس کے پیچھے بھارت ہے حالانکہ یہ الزام بے بنیاد ہے اور ہم چاہے بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں سندھ سے بات کریں پیو جے کے گلگل بردستان کہیں بے بات کریں سب کے شکایت یہ ہے کہ بھارت ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہماری جو مومنٹ ان کو مضبوطی نہیں دیتا لیکن پاکستان کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ پاکستان میں جو انسٹیبیلیٹی ہے وہ بھارت کرتا ہے یہ بڑی ڈیبیٹ ہے لیکن ان ایریاز میں جو قومیں ہیں جو اپنی قومی تحریکیں چلا رہے ہیں اور ان کے چلتے جو یومن ڈائیک وائلیشن ہو رہا ہے ان سبھی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے بیسک نیسیسٹیز ان کو نہیں مل پاتی دور وقت کی روٹی اور پاکستان بڑے دعوے کرتا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن جو بیسکس جو بیسک نیس ہوتی ہیں وہ تو فلفل ہونا بہت ضروری ہوتی اور ان سبھی قوم وں کے ان فاکٹ جو ہم نے دیکھا جو بار آئی تھی اس کے بعد لوگوں کے کتنے برے حالات ہیں اب ابھی تک وہ کنٹرول میں نہیں آیا ہے کتنے سارے ہی لوگ ڈسپلیس ہو گئے لوگوں کے گھر نہیں ہیں کاروبار ختم ہو گئے بیماریاں کتنی ساری پھیلی ہیں تو کچھ بھی کنٹرول کرنے میں پاکستان کیوں فیل ہوتا نظر آتا ہے اکانوی ہو سیکیورٹی ہو لوگوں کو کھانا پینا ہو آخر یہ تو کلیر بات ہے کہ پاکستان کوئی وطن نہیں ہے کوئی قوموں کا ملک نہیں ہے ملک ہوتا ہے وطن ہوتا ہے اس کے حکمرانوں کو درد ہوتا ہے اپنے عوام قوم کے لیے پاکستان ایک جبری الہا قوضہ ہے پنجابی استعمار کی طرف سے پنجابی فوج کی طرف سے سندھ کے وسائل پر بلوچستان کے وسائل پر تو جو قوضہ لوٹ مار کے لیے کیا جائے تو وہاں قوموں اور عوام کی خدمت کیوں کی جائے گی اور دوسری بات جیسے آپ نے کہا انسانی حقوقوں میں سوال کے جواب کو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہوں سندھیوں کو کہ دیکھیں پاکستان برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے پاکستان میں سندھی قوم کا وجود سندھ کا تشکس سندھ کی وعدت وہ خطرے میں ہے ہم نے تجربے میں دیکھا ہے یہ جو ستر پہ ستر سال میں بنگالیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تیس لاکھ سے زیادہ کیا تیسے پہ ستر سال میں بنگالیوں کے ساتھ انہوں نے کیا